نمستہ بھارت میں اب ذکر اس خبر کا جس نے کرناٹک میں توفان لا دیا ہے پورو پردھان منطری ایچ ڈی دیو گوڑا کے پوتے پرجوال ریونہ کے سیکس سکینڈل معاملے میں جانچ کے عادیش دے دیے گئے ہیں کرناٹک ذرکار نے معاملے کی جانچ کے لیے ایسائیٹی گٹھت کر دی لیکن اس بیچ خبر یہ بھی ہے کہ پرجوال دیش چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اور اب اس پورے معاملے کو لے کر کانگریس نے جی ڈی ایس کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے پورو پردھان منطری دیو گوڑا کے پوتے اور حسن سیٹ سے موجودہ جی ڈی ایس سانسر پرجوال ریونہ کے سیکس سکینڈل نے کرناٹک کی سیاست میں بھوچہ اللہ دیا ہے پرجوال کے سیکس سکینڈل سے جڑے ایک ہزار سے زیادہ ویڈیو سامنے آئے ہیں جس کو لے کر اب کرناٹک کی سدھرام یا سرکار نے جانچ کے عادیش دے دیئے ہیں سی ایم نے سوشل میڈیا ایکس پر پوسٹ کر کہا کہ پرجوال ریونہ کے اشلیل ویڈیو باملے میں سرکار نے ایک وشیس جانچ دل بنانے کا فیصلہ کیا ہے حسن زلے میں اشلیل ویڈیو کے لئے پرسارت ہو رہے ہیں جہاں ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ مہلاؤں کا یون اُتپیڑن کیا گیا مہلا آیوکیا نورود پر ایس آئی ٹی جانچ کرانے کا نرنہ لیا گیا ہے ایس آئی ٹی میں ایک مہلا ایس پی سا ہی تین ایس پی رینگ کے عادیکاری شامل ہوں گے ایس آئی ٹی جانچ کے عادیش کے بیچ ہی ایک مہلا نے جی ڈی اے سانسد اور لوگ سبا امیدوار پرجوال ریونہ کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے مہلا نے حسن کے ہولے نارسی پورا پولستانے میں ایف آئی آر درج کرائی ہے مہلا نے پرجوال ریونہ پر یون چوشن کا آروپ لگایا ہے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ پرجوال ان کی بیٹی کو ویڈیو کال کر اشلیل حرکتیں کرتے تھے بعد میں ان کی بیٹی نے پرجوال کا رمبر بلوک کر دیا مہلا نے اپنی شکایت میں پرجوال ریونہ کے پتا ایچ ٹی ریونہ کے خلاف بھی شکایت کی ہے کیونکہ انہوں نے ہی انہیں گھر پر نوکری پر رکھا تھا حالانکہ اس سے پہلے 23 اپریل کوئی پرجوال ریونہ نے پولیس میں شکایت کی تھی کیونکہ ان کی چھوے خراب کرنے کے لیے شلیل ویڈیو کو ایڈٹ کر انہیں فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ماملے میں بھی پولیس نے ایف آئی آر درج کی تھی اب سبھی آروپوں کی جانچ ایسائیٹی کرے گی مہین سب کے بیچ پرجوال ریونہ کے دیش چھوڑ کر بھاگنے کی بات گئی جا رہی ہے پولیس کو جانچ میں پتا چلا ہے کہ پرجوال ریونہ شنیوار تڑکے تین بچ کر پینتیس منٹ پر لنف تھاسا ایئر لائن سے بنگلورو سے فرینکفورٹ کے لیے نکل گئے تھے وہاں سے جرمنی کے لیے انہوں نے سیدھی اڑاں بھری بتایا جا رہا ہے کہ جرمنی ہوتے ہوئے پرجوال یورپ کے کسی ان شہر میں چھپے ہیں پرجوال کے اس سیکس سکینڈل کو لے کر کانگریس ہملاور نظر آ رہی ہے پارٹی نے جیڈی ایس کے ساتھ ساتھ بیجے پی کو بھی نشانے پر لیا ہے کانگریس نے سوشل میڈیا ایکس پر پوشٹ کر کہا کہ ایش ڈی دیوے گوڑا کے پوتے پرجوال ریونہ کے ہزاروں اشلیل ویڈیو سامنے آئے ہیں سب سے چوک آنے والی بات یہ ہے کہ بیجے پی کو اس یون پیڈن اور اشلیل ویڈیو کی جانکاری پہلے سے تھی لیکن ستہ کے لالچ میں ڈوب چکی بیجے پی نے آخر بند کر محلاؤں کی عجت کو تارتار کرنے والے بھلاتکاری کو ٹکر دے دیا محول جنابی ہے لہٰہ جا کانگریس کا ریکارتر سنک پر بھی اتر گئے ہیں اور پرجوال کے خلاف ویروت پردارشن کر رہے ہیں پورو پردار منتری دیوے گوڑا کے پوتے پرجوال ریونہ کا یہ سیکس سکینڈل ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کرناٹک کی چودہ سیٹوں پر چناؤ ہو چکا ہے جس میں وہ حسن سیٹ بھی شامل ہے جس پر خود پرجوال ریونہ چناؤ لڑ رہے تھے لیکن جس طرح سے یہ ماملہ سامنے آیا ہے اس سے باقی بچی چودہ سیٹوں پر محول گرما سکتا ہے اور بی جے پی کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ بی جے پی کا کرناٹک میں جے دی ایس کے ساتھ گڑ بندن ہے ایسے میں کانگریس جے دی ایس کے ساتھ بی جے پی پر بھی جم کر نشانہ سادھ رہی ہے حالانکہ بی جے پی اس ماملے میں خود کو الگ کر چکی ہے بی جے پی اس ماملے سے خود کو کتنا الگ کر پائے گی یہ بڑا سوال ہے کیونکہ پچھلی بار بی جے پی نے ساؤت میں جس راج سے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی تھی وہ کرناٹک ہی تھا جہاں بی جے پی کو کل 28 میں سے 25 سیٹیں ملی تھی اور اس بار 400 پار کا لکش لے کر چل رہی بی جے پی کو دکشن سے کچھ زیادہ ہی امید ہے تو جو یہ پورا واقعہ ہے یہ بی جے پی کے لئے دکشن میں مجھ کے لئے بڑھا سکتا ہے اس وقت کی ہیڈلائنز کا برو کر لیتے ہیں ہیڈلائنز پریزنٹڈ بائی کیاچ مسالے کیونکہ کھانا صرف کھانا نہیں ہوتا سہ پر آیوچک ایکسپیرینس تگول سٹانڈر لیوینگ ان سایا گولڈ آوینیر سٹیت بانک آوینڈیا دے بانکہ تو ایفری انڈیان سالیڈ بانک کی سالیڈ باکک سایا سالپ ایکس گریٹ انویڈ آویسٹ ری دیفائن ریٹیل دیسٹینیشن لوگ سبا چناب کے لیے آج دگجوں کا نامانکن لکھناو میں راجنات سنگھ اویٹھی میں سفرت ایرانی کریں گی نومینیشن تو بیہار کے سارن میں روحڑی آچارے بھریں گی پرچہ آج دو راجیوں میں پردان منتری موڈی کا میگا پرچار سب سے پہلے کرناٹک کے باغل کوٹ میں کریں گے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے